حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث آزم کے بھی پیر ہیں نا یہ تو حضرت داتا علیہ جویری کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہے حضور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے ہیں میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے ہیں اچانک ٹھنڈی خوشمویں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی تے میں گلوے چپا لئی یا باما تے ڈردی ماری یاکھو بھی نہ کھولا کہتے ہیں فیر بھی چھڑنا جاؤں کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا محبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو حلقا سا جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے ہیں دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یاد تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو ضرور کروں گا کھول کے کروں گا فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا فجر کی آزان ہوئی وضو کیا سنتیں پڑھیں تو دل میں چور آگیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سے آنے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شیر کا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حال کیے وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جنا ویکھیاں نئیوں کرن گلان جنا ویکھ لیاو تے بول دے ہی نہیں جنا ویکھ لیاو ان سے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں وہ کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانج فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر تھا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ساتھویں صحف میں تو اندر چور تھا کہ میرا درجہ انچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صحف میں آگیا تو کہنے لگے چلی یار تھوڑا اور نیڑے آجا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صحف میں بیٹھا تو کہنے لگے حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ کے مرشد کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے ادھر دیکھنا میری طرف تسبیح پھیر رہے ہیں اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کروگے نا جڑے مہرم راز حقیقت دے اب کروگے نا تقریر تو میرے اندر تو جور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کروگے نا تقریر کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو سئی کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ سیروی کوئی بات بتا تو میں نے ارز کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حدیب کا ادھر کپھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی اللہ ہو اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا معبوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آٹ پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ معبوب خود فرماتے ہیں جو نئے تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا